بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آلو فورو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں علو مطر کی سبزی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت ہی مزیدار بننے والی ہے یہ سبزی اور کس طرح بناوں گی کیا چیزیں استعمال ہوں گی آپ سب آپ کو بتا دوں گی آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے ہیں تو بیل آئیکن کو پر پیس کر دیں تاکہ واش ٹائم بھی پورا ہو اور نوٹفکیشن بھی آپ کو ملے اچھا جی یہاں پر میں نے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو آج بتاؤں گی تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی پیاس اور چار پانچ جووے لیسن کے اور تین چار ہری مرچے کٹھی گرائنڈر کر لی ہیں گھی میں نے آج کچھ تھوڑا کم دیا ہے اور یہ تمام چیزیں ہوں ہمیں نے اس میں ڈال دی اس کو ہم 6-6 منت لو فلیم پر یعنی کہ میریم فلیم پر کریں گے ہم اس کو پھائیں ٹھیک ہے اس کو باقیات باقی ہیں کیونکہ یہ صحیح طرح گرائنڈر ہوئی تو ملتی ہونا کس دیر میں آپ سے اچھا جیے دیکھیں الحمدللہ ہمارا پیاس ہے براؤنڈ اچاری ٹاپس دیں گے ہم آلو مطر کو اچار کے مسائلے لیے ہیں زیرہ لیا ہے آدھی چاہ کی چمت سے کم دو تین چھٹکی کلونجی لیے ہیں میتھرے لیے ہیں یہ بھی آدھی چاہ کی چمت سے کم لیے ہیں یہ جو ہے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو کڑواہت آ جائے گی اس کو کم ڈالیں گے رائی لیے ہیں مسترد سیٹ یہ بھی میں نے دو تین چھٹکیاں نہیں ہیں تو اس سے بڑا اچھا سا فلیور آئے گا بڑا اچھا ٹاچ آئے گا تو اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے بہت اچھی خوشبو آنے مزیدار بہت ہی مزیدار آپ کا سارن بنے گا انشاءاللہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تمام مسالہ سونف میں نے اس میں نہیں ڈالی ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ آدھی چاہیے چمت سے تھوڑی کم دردہ کر کے سونف ڈال سکتے ہیں اسے ٹیسٹ اچھا آئے گا اچھا یہاں پر میں نے لیا ہے ٹیماتر میں نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور باقی مسالے بھی میں ڈالتی ہوں گے سا سا تھوڑا سام ٹیماتروں کا پانی خوشک کر لیں گے اچھا ٹی الحمدللہ یہ دیکھیں ٹیماتروں کا پانی خوشک لیکن ابھی بھنائی اس کا نہیں ہوئی سہی سے نمک میں نے حضب زائی کا لیا ہے آدھی چاہ کے چمچ لال میرچ پاورڈر ہے نمک اور آپ میرچے اپنی ضرورت کے مطابق لیں گرم مسالہ میں آپ کو پہتا ہے کہ پہلے بھی میں شامل کرتی ہوں اور بعد میں بھی شامل کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ لیا آدھی چاہ کے چمچ سے بھی بہت کم ہے صرف ٹیسٹ کو انکریز کرنے کے لیے آدھی چاہ کے چمچ مصالہ جات میں نے اس میں ڈالے ہیں اور میں اس کی کروں گی بھونائی دو تین منٹ کرنے کے بعد میں اس میں کیا چیز شامل کروں گی آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے بڑا زبردست یہ سالن تیار ہوگا انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے اس کو کھا کر اور پھر اسی طریقے سے بنایا کریں گے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اور چاولوں کے ساتھ بھی سالن بہت اچھا لگتا ہے اچھا بھی الحمدللہ کچھ اچھا بھونائی ہوگی ہے اس کا آئل الگ ہونے لگا ہے اور مطر بھی بھون گیا ہے یہاں پر ادھا کلو مطر میں نے چھل لیا تھے یہ میں اس کے دانے میں ڈال رہی ہوں اس میں اور ایک سے دو منٹ اس کو بھی بھولوں گی ملہم ہمارا میڈیوم سے کم ہے اور بہت اچھی ہے چاری خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے مطر کی ہم نے بھنائی کر دی ہے 2 سے 3 منٹ اور اب ہم یہاں پر آلو شامل کریں آلو آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں آلو چھیل کر دھو کر میں نے پانی میں ڈال دیئے تھے تاکہ ان کا کرر نہ خراب ہو آلو آپ اپنی مرضی کے مطابق کارڈ بھی سکتے ہیں اور ان کی قوانٹیٹی بھی اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں میں نے دو دھد آلو لیا ہے اور ان کو درمیانے سائز میں کٹا ہے میں نے بہت زیادہ چھوٹے ٹکڑے نہیں کیا اور بہت زیادہ بڑے نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے ٹکڑے جو ہے وہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہاں پر میں آلو بھی ساتھ ڈھونوں گی 1 سے 2 منٹ بہت آسان طریقہ ہے سالن بنانے کا اور بہت مزیدار تیار ہوتا ہے جھٹ پر تیار ہوتا ہے آلو مطر جلدی گل جاتے ہیں آلو اور مطر بھون لیے ہمیں پانی ڈالتے ہیں اس پر ضرورت جتنا کہ یہ آلو مطر اس میں گل بھی جائیں اور ہمیں اس کی کچھ گریوی چاہیے وہ گریوی بھی ہمارے پاس موجود ہو تو میں تقریباً 2 گلاس پانی شامل کروں گی اور مزید کیا شامل کروں گی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی میں نے 1.5 گلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اب یہاں پر میں شامل کروں گی بھون کے کٹا ہوا زیرا پاودر آدھی چاہ کے چمچ اور دھنیا پاودر آدھی چاہ کے چمچ ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر دوں گی اور ڈھککن دے کے رکھ دوں گی تقریباً 10 سے 12 منٹ تک جب تک کہ آلو اور مطر اچھے سے گل جائیں فلیم کو ہم میڈیوم سے کم رکھیں گے بلکہ لو ہی رکھیں گے اچھا جی میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ کسوری میتھی ایک چاہ کے چمچ اور ہرا دھنیا چھڑک کے دم لگا دیا تھا ویڈیو میں کسی وجہ سے نہیں بنا سکی تو اس کے لئے معذرت اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس میں کسوری میتھی اور گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈال گیا اور دم لگا دیا اب میں ڈش آؤٹ کر ہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی لوگ کتنی زبردست ہے بہت ہی مزیدار ہمارے اچھاری علو مطر تیار ہوئے ہیں اور ضرور ضرور ٹرائی کرنا آپ نے مجھے بتانا ہے کمٹ کر کے آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی بھی ہو اور کمٹ بھی کر کے بتائیں لازمی طور پر اور بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے تیار ہوئے ہیں میں اس کے اوپر ہرا دھنیا جو ہے وہ چھڑک رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ زبردست لکھ ہے اچاری علو مطر کی تو ضرور آپ نے بنانے ٹرائی کرنے ہیں اور ضرور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے تو اگلی ریسپی کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ